ہندی کے وکھیات آلوچک اور ساہیتکار نامور سنگھ کا منگلوار کی راتے میں نیدھن ہو گیا انہوں نے دلی کے اینس میں آخری سانس لی نامور سنگھ 93 ورش کے تھے وہ کچھ دنوں سے اسوست چل رہے تھے ہندی میں آلوچنا ویدیا کو نئی پہچان دینے والے نامور سنگھ نے ہندی ساہیت میں ایم اے اور پی ایج ڈی کرنے کے بعد کاشی ہندو ویشویدیالے میں شچھڑکار کیا اس کے بعد وہ دلی چلے گئے یہاں انہوں نے جواہلال نیرو ویشویدیالے جینو میں بھارتی بھاشا کینڈ کی اسٹھاپنا کی اور ہندی ساہیت کو اور اونچائی پر لے گئے نامور سنگھ کے ندھر پر منشی پریمچند ساہیت سنستان کے دوارہ ایک شرددانجی سبھا کا آیوجن پریمچند پارک میں کیا گیا جس میں اپستیت لوگوں نے سورگی نامور سنگھ کے ویکتیت اور کرتر توپر پرکاش ڈالا اس موقع پر منوش سنگھ، راجیش سنگھ، فتے بہادر سنگھ، مدن موہن، مانداتا سنگھ، مکل پانڈے، راجارام چودری سہیت، انگڑمان لوگ موجود رہے اکنے نامور سنگھ نے اپنے سمید میں بہت بڑے نام تھے پیتا جی کے ساتھ ڈیپ کالیج میں تھے پہلی بار میں اپنے پیتا جی کے ساتھ ہی گیا ہمارے ساتھ دیویدی جی کا فوٹو لگا ہو گا تھا ان کے ٹینگوں میں بہت چاری باتیں آتے ہیں میرے پیتا نے کہا بھائی نام مرد یہ میں لڑکا ہے کہیں بھی گڑے بات اس کو دیکھتے رہیے گا ساچ دھاؤ سمو نے اس کی کار کیا یہاں لڑکے آپ نے بننے کے لیے جو میں نے دیکھا اس وقت جو اچھا چھاڑک اور سانسکرت جو مابدن تھے جو جی پارسات تھی اس اپنے ہم لوگ کے وائش چانسر تھے اس کے پہلے جو پاؤڈر تھے جیلیو کے اس کی انروپ انہوں نے سی آئیل جو سینٹر پہ ڈینڈین لائنگویجز اس کو ستھاکی تھی اور سب سے بڑی چیز یہ رہی کہ ان کی جو سہستہ تھی جو برارسی الہرپن تھا ہم تو چار سال چار سال پہلے انہوں نے مل جاتے تھے پان کی دکان پہ پان کھاتے ہم تو سے بھگتے تھے تھے تھوڑے دھر ادھر در دور رہنے چاہتے تھے ایک پیپر تھا مارکسی سٹیپٹوں سٹوڈین لائنگویجز جب وہ لیکچر ہوتا تھا ہے ساتھ لوگا ڈال گیا تو سیکھڑوں کی سنکھا میں سٹوڈنٹ جو آپ کہتے ہیں نا ہندی سائیت سے اتر جس کول آج سوسال سائنسز یا اس آئیس کی بھی سٹوڈنٹ سے سب ان کو سنتے رہتے تھے ہم تو ان کو سونے بہت ہیں صرف ان کی ایک نیبن میں نے پڑھا تھا جس ملک میں اکبار نہ ہوں بہت ساری سنتیاں رہیں ہم تو ان کو دوہیاب دس گیارہ تک ڈادہ دیگویجا سنگھ جی تھے ہمارے کا ان کے ہانا جانت تھا ملتے رہتے تھے آل چال پوچھتے رہتے تھے تو ہم لوگ تو بہت ہی مدد اتھار انیس سال کمر میں گیا تھا تو اتنا ہم لوگ نہیں سوچتے تھے کہ یہ اتنی بڑے لوگ ہیں تو تو بعد میں ڈیسے جیسے ہم لوگوں کی عمر پرتی لگا کیے تو ہندی ساہتی کا بھی ہاتھا جس بیکٹی نے ساہت کو ہندی ساہتی کو باجار سے دور رکھا اور جو دچھڑ پنتی سنکرتہ ہے جو بیچاروں کی اس سے دور کرنے کا بھرس تک انہوں نے پیاس دے چاہیے اپنی آلوچناوں سے چاہیے اپنے لکھیوئی کتابوں سے اور انہوں نے اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ میں بھی جب کوئی بڑے لیکچر ہوتے تھے بھولتے تھے تو اپنے سہال بھاو سے بسپک تو پوری انگڈے جی اتھی اس وقت انہوں نے کوئی ہندی بولنے والا نہیں تھا ایک ہمارے گھنسیاں میسرا تھے سلطان پرکے ہو کبھی کبھی ہندی ہندی بولتے تھے اور ایک نامر جی بولتے تھے میں انجر پانڈے بانڈے جی تو اس وقت نہیں بولتے تھے جیادا اور بھی جو لوگتے ہیں اور یہ ہمارے کدارنا سنگھ جی بہت نہیں کرتے تھے تو میں تو یہ دیکھا کی ایک گرو کے روپ میں اور تو سب سے بڑا کی ٹائن کی جو پنچولٹی رہی ان کا اس دیش میں جو ہندی ساہیت کی ایک جو بڑی پورے دیش میں ایک بیساد بیچھائی رونے اپنے سیسوں کی جو ابھی کہا ساہیت ایک آدمی اور دگر تو آج کم سے کم ساہیت کی بات کرتے ہیں آج تو ساہیت کیا ہو جائے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ باجار کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے لیکن جس سہال بھاو کو ہم نے دیکھا اپنے چھات جیون میں میں اس سے جیون بھرت پہ ہوئی طرح کتنا مہام دیکھتی آج مارے بیچ نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا یہ کہ مرت کے بعد ہی آدمی کا صحیح بھائیوں سے ایویلیشن ہوتا ملیانگ کرنیتا دیارتی اور جس نے چوئی کہانی لکھا ہو کوئی آلوچنا لکھا ہو سب کی ایک اچھا رہا تھی کہ نامور سنو اس پر کچھ بول گیا اور اس پرتیاسہ میں لوگ لگے رہتے تھے یہ ملک سب کو یہ لگتا تھا کہ اگر وہ کہہ دیں گے تو پتشتیت ہو جائیں گے دنیا میں ایک ایسا بھی ایک ان کا بند گیا تھا لیکن اس کو لے کر بھی بہت ساری آلوچنا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہیں اور سیسے بڑی کریں گے کیا کریں گے لیکن جانے کے بات مجھے بہت ہی سہج سارال اور ایسے بات کیے کہ میں دورت پھول گئیوں ان سے بہت تمام مددوں پر بات کی اور اتنا ہی مجھ میں ان کو جانتی ہوں باکہ میں میری سر جانتی لیا ان کے ساتھ